بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹونٹی فور مدھ پردیش شتیزگڑ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی لاش مشرا اس وقت بنگال میں چناؤ کا بگل بجا ہوا ہے تمام رن نیتیاں بن رہی ہیں اور ہر پارٹی کے اپنے دعوے ہیں لیکن اس بیچ مدھ پردیش سے ایک ایسے نیتا جو پشم بنگال کی کمان سمحالے ہوئے ہیں وہ ہیں نروتم مشرا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایکسکلوزیب لی مدھ پردیش شتیزگڑ کے تمام وشیوں کو ہم لگاتار اٹھا رہے ہیں آج اور آج نروتم مشرا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پشم بنگال کی سیاست سے جڑے ان سے سوال کریں گے مشرا جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نیوز ٹونٹی فور مدھ پردیش شتیزگڑ پر اچھی پڑام نمشکار آپ کا مشرا جی پشم بنگال میں آپ کیا سب سے پہلے تو کیا دعویٰ ہے کیا وعدہ ہے جنتہ سے یہ ہمارے درشکوں کو بتا دیں کیونکہ اتنے لمبے وقت سے آپ وہاں محنت کر رہے ہیں تو جو محنت کا پسینہ آپ نے وہاں بویا ہے اس کی فصل کے آپ کاٹنے کا ٹائم آ گیا ہے سب سے پہلے تو نو سمبستر کی آپ کو آپ کے مادھیم سے آپ کے درشکوں کو شب کامنا چیٹی چند کی شب کامنا نو درگا مائی کے آج پرثم دن کی شب کامنا نوز ٹوئنٹی فور کے پرارم ہونے کی آپ کو بہت بہت شب کامنا تہے دل سے دیتا ہوں جہاں تک آپ کا سوال ہے اس سوال کے لیے میرا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی یا ہمارے پردھان منتری جی یا گرہ منتری جی یا راستیت جی ہم وعدے نہیں کرتے نبھاتے ہیں ہم نے کہا کہ تین سو ستر ہٹائیں گے تو ہٹائیں ہم ہم نے کہا تھا پیتی سے ہٹائیں گے تو ہٹائیں ہم یہ ہماری گوشنا پتل میں تھا ہم نے کہا کہ سی اے لائیں گے تو لائیں ہم ہم نے کہا تھا ٹرپل تلہ گھٹائیں گے تو ہٹائیں ہم کہا کہ رام مندر بنائیں گے تو بنا ڈیس کی جنتہ کو ہماری بات پر ہمارے نیتا پردھان منتری مودی جی کی بات پر اکھنڈ اور اکاٹ وشواس ہے منگال میں کہا تھا کہ دی دی یہ بھاجپا کی ویکسین نہیں ہے یہ کرونا کی ویکسین ہے بھاجپا کی ویکسین تو دو مئی کو لگے گی تو پانچ سال تک اثر رہے گا اس کا جی میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پردھان منتری مودی جی نے جس دن وہ ویکسین لگوائی آپ دیکھو ویکسین کم پڑھنے لگی دیش کے اندر اس کے پہلے لوگ لگوا نہیں رہتے ایک وشواس پہلی بار دیش کو ایک ایسا نیتت ملا ہے جس کے پرتی اکھنڈ وشواس ہے بھگوان کی طرح لوگ مانتے ہیں اس نے کہا کہ تالی بجاؤ تو لوگوں نے برتن توڑ لیے اس نے کہا تالی بجاؤ ان نے کہا دیا جلاو تو لوگوں نے ڈیوالی منا دی ایک ایسا ویکسی کہ جس نے کہا لوک ڈاؤن تو لوگ تین مہینے گھروں سے نہیں نکلے آپ کلپ نہ کرو گے اس کی وشتو سنیتہ کی تو اس لیے وہ ویکسی نے اگر کوئی بات پشب بنگال کیلئے کہہ دی تو لوگ اکھنڈ مانتے لیکن لیکن دیدی تو کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ تو یہاں پر مذہب کی راجنیتی کر رہے ہیں ہندو مسلمان لڑانے کا کام کر رہے ہیں ارے بھائی یہ مسلمان ایک ہو جاؤ یہ ہم نے کہا تھا کیا ہم نے تو ابھی تک نہیں کہا کہ ہندو ایک ہو جاؤ بوٹ دینے کے لیے ہم نے تو نہیں کہا کہ ہندووں کا بوٹ بٹنا نہیں چاہیے دیدی کو کیوں کہنا پڑا کہ مسلمانوں کا بوٹ بٹنا نہیں چاہیے ہمم آپ بتاؤ مجھبہ کی راجنیتی کس نے کی آپ تو نہ اس پکش کی ہو نہ اس پکش کی ہو آپ تو نہیں اس پکش ہو نہ آپ نہ ہماری مانو نہ ان کی مانو آپ بتاؤ کس نے کی مجھب کی راجنیتی کون بولا آج آج بین ہیں وہ چوبیس گھنٹے کا بین لگایا ہے کس بسے پہ لگایا ہے ممتہ بنرجی پہ چناؤ آئی اگر نے بین لگایا ہے آپ بتاؤ نوی 24 فیصلہ کرے نا ہم سے کیوں فیصلہ کروارے ہو ان نے کیا کہا ہم نے کیا کہا وہ چھوڑو آپ کیا کہا رہے ہو یہ بتاؤ اب دیکھئے اب بہت وقت بچا نہیں ہے جنتہ کہی گی نروتم جی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے پشم منگال میں کس چیز کو آپ نے مدہ بنایا ہے اور وہ ایسی کونسی چیز ہے وہ کونسی ایسی نفذ آپ نے پکڑی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ پشم منگال کی جنتہ کے دل میں اب بی جے پی راج کرے گی دیکھئے ہمارا بھول مدہ تو وکاس اور راشتباد ہے پشم منگال یہاں چوتی سال تک بتیس سال تک کمرشتوں نے ساسن کیا دس سال سے ممتہ دیدھی بیٹھی ہیں چوالیس سال ہو گئے ستتر کے پہلے یہاں کانگریز تھی یہاں کبھی بھارتی انتہ پارٹی تو رہی نہیں یہ پشم منگال جو کبھی دیش کو دشا دیتا تھا آدھیات میں کی دشا دیتا تھا آرثک دشا دیتا تھا ساماج کی دشا دیتا تھا آخر بنگال کنگال کیسے ہو گیا یہاں کا نوجوان بی روزگار کیسے ہو گیا جب لوک ڈاؤن ہوا تھا پچھلے سال تو ہندوستان بھر سے پلائن کر کے مجدور پشم منگال آیا جو پشم منگال دیش بھر کو روزگار دیتا تھا اس کے آہ اس کے لوگ روزگار کو باہر کیوں گئے کیونکہ ان نے ٹاٹا کی نینو کی فیکٹریہ بند کرائی ان کی چوتھ وصولی نے انڈرشٹی اور ادیوگ بند کرائیا ان کے لوگ یہاں پر مافیا بن گئے ہو کوئی کول مافیا بنا کوئی بالو مافیا بنا کوئی دارو مافیا بنا کوئی بھو مافیا بنا تو یہ جو لوگ ان کے تھے کچھ تتھا قطط لوگوں کے ہاتھ میں پوری کی پوری ستنا کا کیندرو بند ہو گیا مافیاوں کے ہاتھ میں اس لیے لوگ بدلاو چاہتے ہیں اس لیے لوگ پریورتن چاہتے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے ہندوستان کے اندر آخر موڈی کا اندر کوئی تو کرشمہ ہوگا کہ وہ پارٹی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے فیلتی چلی جا رہی ہے کوئی تو بات ہوگی ہم لگاتار جیت کے چلے جا رہے ہیں لگاتار ہر اسٹیٹ میں ہماری سرکار بنتی چلی جا رہی ہے کیوں باقی کے دل کیوں سمٹتے چلے جا رہے ہیں کوئی تو بات ہوگی نہ بلکل نروتم جی یہاں پر بڑا سوال یہ بھی ہے کہ سیاست کے بہت سارے پہلو ہم نے دیکھے تھے ہم نے ودہائکوں کی خرید فروخت کے لے اسے لے کر کے تمام طرح کے دعوے آروپ سب دیکھا لیکن پشی منگال میں سیاست کا جو ہنسک روپ ہم نے دیکھا اسے لے کر آپ کیا کہیں گے چاہے وہ بی جے پی کے کارے کرتا ہوں خاص طور سے بی جے پی کے کارے کرتا ہوں کی اگر ہم بات کریں تو بی جے پی سے جڑے لوگوں کی ہتھیائیں ہوں یا پھر چاہے وہ ہنساں ہو حملے ہوں کافلوں پر یہ جو ہنسک روپ ہمیں سیاست کا دکھا ہے اسے لے کر کیا کہیں گے ایک سو چھتیس کارکرتہ ہمارے مار دیئے شہید ہو گئے وہ پارٹی کا کام کرتے کرتے لیکن کار کرتا ہوں کہ جو سو اور جنون میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ لوگ اس کساسن کو ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ ہنسک ان کی بوخلا ہٹ ہے ترنمول کی بوخلا ہٹ ہے ممتہ دیدی کی بوخلا ہٹ ہے جنتہ بھی جانتی ہیں اور دیدی بھی جانتی ہیں کہ اب وہ جا رہی ہیں جس نے ان کی ساہی لی تھی جتانے کی پرسانت کے شور پی کے نے اس نے سویم نے سویکار کر لیا آپ کے چینل پہ سن لیا کہ بھائی موڈی کو لوگ بھگوان مانتے ہیں موڈی لوکپری ہے اور ممتہ کی سرکار کے خلاف انٹی انکمبنسی میں نہیں کہہ رہا ایسا اس نے کہا اگر اس نے کہا ہے آپ کے چینلوں پہ سنا ہے آپ بھی مانو کے جا رہی ہیں اب کچھ بچا نہیں ہے چار چرن کے متدان میں شتک مان رہی ہے بھائی پاس شتک چار چرن کے متدان میں آپ شتک ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہاں پر بڑا سوال یہ بھی ہے کہ مدی پردیش سے یہ کہا جاتا ہے بپش کی طرف سے کہ آپ سیاست میں ویس تھے اور یہاں پر کورونا فیل رہا ہے اور تمام طرح کے عروپ لگ رہے ہیں کہ پوری کی پوری بی جے پی اتر گئی ہے وہاں پر پوری کندری سرکار اتری ہوئی ہے منتری منڈل اترا ہوا ہے راجیوں سے لوگ پہنچے ہیں تو شکتی پردرشن ہو رہا ہے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور پشی منگال کو جیتنے کے لیے بی جے پی نے سام دام دنڈ بھیج سبھی چیزیں اپنا لی ہیں تیس سلسیوں کا منتری منڈل ہے مدی پردیش میں صرف اکیلا میں یہاں پر ہوں منتری منڈل میں سے ہمارے سواست منتری میڈیکل ایڈیوکیشن منتری اور سبھی منتری اور مکھ منتری وہیں پر ہے اور میں کوئی اتنا بڑا مار تکھا نہیں ہو سادھران سا کارے کرتا ہوں سادھران سا آدمی ہو کہ میرے آنے نہ آنے سے کوئی سواست ویوستہ چر مرا جائے گی پوری ویوستہ خود مکھ منتری جی مونیٹر کر رہے ہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں اور ایک وقتی کے باہر ہو جانے سے اور وہ بھی ادنے سے ایسا نہیں ہے خود مکھ منتری جیس بیوستہ کو سنچالت کر رہے ہو پورا منتری منڈل بھائی ہو میں ابھی تین دن پہلے آپات کیابینٹ کی بیٹھک میں تھا موجود تھا ویجول فٹیج نکل والوں پرسوں کے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ میں یہاں ہوں اور وہاں کرونا فیل رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادنے سے کارے کرتا ہیں لیکن جب یہ ادنا سا کارے کرتا سرکار پر سنکٹ آتا ہے تو سنکٹ موچک بن جاتا ہے کانگریس کے پاس آئی ہوئی ستتہ کو کھیج کر واپس لا کر کے بی جے پی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے جب کبھی دکتوں کی بات آتی ہے سرکار بنانے کی بات آتی ہے تو آپ پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے کلاش ویجیورگی یہاں پر بہت لمبے سمیسے سکریے تھے اور چناؤں سے ٹھیک پہلے آپ کو بھی یہاں پر پوری طرح سے ذمہ داری سوپ دی گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا وجہ ہے کہ پارٹی سنگٹھن کو لے کر چناؤں پروندھن کو لے کر اور تمام چیزوں کو لے کر آپ پر اتنا بھروسہ کر رہی آخر وہ یو ایس پی کیا ہے اور کیا نرودتم مشٹرہ سمجھتے ہیں کہ چناؤں کو کیسے جیتا جاتا ہے یا ہم وپخش کی بھاشا میں کہیں تو کیسے منیپلیٹ کیا جاتا ہے چھے مہینے ہو گئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں نے جو کہا میں ابھی بھی اس پر کائے ہوں کہ میں بہت چھوٹا کارے کرتا ہوں جہاں تک آپ کا سوال ہے ویسواس کا میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ جب مجھے میرے ٹیم کے کیپٹین باؤنڈری پہ کھڑے کرتے ہیں تو میں باؤنڈری پہ کھیلتا ہوں وہ اگر سلپ پہ کھڑا کرتے ہیں میڈ آف, میڈ بکیٹ, کیپر, باولنگ جہاں کھڑا کر دیتے ہیں میں اپنی بھومکا کو ٹھیک طرح سے نبھاؤں یہ کوسس کرتا ہوں جہاں تک دوسرا آپ کا سوال مدی پردیس کی سرکار کی گرانے کا ہے میری اس میں کوئی بھومکا نہیں ہے وہ اپنے بوجھ سے گری ہے تیسرا آپ کا سوال تھا کہ وہ سرکار گرانے کا نہیں گرانے کا مدی پردیس میں چوتھی ٹرم میں بھی بوٹ بھارتی انتہ پارٹی کے زیادہ آئے تھے سیٹ کانگریز کی پانچ ساتھ زیادہ آگئی تھی بہومت کسی کو نہیں ملاتا اس لیے وہ لگڑی لولی سرکار تھی اس میں دل سپاکہ لگاتا پھیپڑے بسپا کے لگے تھے ہاتھ پیر نردلیوں کے لگے تھے تو گرنے ہی دھاؤ سے نروتم جی لیکن جب بھومکا الگ الگ بھومکا میں جیسے آپ نے کہا باؤنڈری پر کھڑا کر دیتے ہیں تو باؤنڈری پر آپ لگ جاتے ہیں اور آپ کو چھکا مارنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی آپ مار ہی رہیں تو ایسے میں کیا ہم نروتم مشٹرہ کو ایک بڑی بھومکا میں کیندری بھومکا میں بھی جلدی دیکھیں گے بلکل نہیں میری اچھے ہی نہیں ہے کسی بھومکا کی میری بھومکا دتیا تک ہے میں دتیا تک ہی رہنا چاہتا ہوں دتیا کے باہار ہی نہیں ہے نروتم جی یہ نہ آپ کے چاہنے والے سننا پسند کریں گے نہ آپ سے جوڑے کارے کرتا سننا پسند کریں گے آپ دتیا تک کیوں سمیت رہیں گے جب آپ اتنے اچھے ہیں پرابندھن میں سب چیزوں میں تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا قد بڑھے اور اس کا فائدہ پارٹی کو ملے آپ سے جوڑے لوگوں کو ملے اور پردیش کی جنتہ کو ملے اور اس میں اگر کوئی سکارات پک مہت کانکشا ہے تو اس میں برائی کیا ہے میرے کو آپ کے آبھار آپ نے سوچا یا میرے سمر تک سوچتے ہیں ان کا دھنیواز آپ نے میرے سے میری اچھا پوچھی تو میں نے بتا دی اب مائی کی سیوہ میں رہنا چاہتے ہیں دتیا پیتہ امبرا مائی کی وہ تو آپ کا گریک چھیتر ہے آپ پیتہ امبرا دیوی کا آشیرواد آپ پر ہے تب ہی آپ اتنی انتی کر رہے ہیں پرگتی کر رہے ہیں لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے دلی آپ کو میسج آتا ہے دلی کالنگ تو کیا وہاں آ سکتے ہیں یا آپ کو پردیش میں کوئی اور اس سے بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے بھوش میں تو کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں نہیں میری تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں پارٹی جو کہیں سرما تھی ہے پر ہماری سویم کی کوئی اچھا نہیں ہم جو بھومکہ دی گئی ہے اس سے سنتوجت ہیں پوری طرح سے ایک بڑا اور سوال ہے جو بیچ میں لوگ پوچھنے سے کتراتے ہیں چونکہ مجھے بھروسہ ہے آپ سے پرانے رشتوں کا اس لئے میں یہ گلتی کر لیتا ہوں آپ سے اجازت لیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ نروتم مشرا پچھلے کچھ دنوں سے پردیش سنگٹھن میں لے کر کے یا پردیش سرکار میں لے کر کے بہت شانت ہو گئے ہیں انہوں نے جانبوچ کر کے خود کو سیمت کر لیا ہے اور اس کے لئے میں آگر جس لہزے میں آپ بات کرتے ہیں میں کہوں کہ ایسی نہیں بات کی قد اپنے گھڑ گئے چادر کو اپنی دیکھ کر ہم خود ہی سمٹ گئے ایسے کچھ حالات کیوں بنتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ سے جڑے جو لوگ ہیں وہ کھل کر ہماری ان سے انوفچارک بات چیت ہوتی اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ سر ابھی بہت زیادہ خود ہی چیزوں کو لے کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے نیویدن کیا تھا میں چھے مہنے سے باہر ہوں مدیپردیس سے میں پشب منگال میں ہوں بیچ میں ہفتے میں ایک دو دن کو جاتا ہوں پھر یہاں آ جاتا ہوں تو نہ تو چادر کو دیکھ کے سمٹا ہوں نہ میری قد گھٹے ہیں ہاتھ میں کلم بھی ہے ادھکار بھی ہے جی ایسی کوئی دکت نہیں ہے صرف صرف پارٹی نے جو جمعیداری دی ہے نیتتی نے جو وشواز کی دیا ہے کیا ہے اس کا سوٹی پر کھڑا اترنا چاہتا ہوں اتنی سی بات ہے جب جو بھومکا ملے اس بھومکا کا نیرون ٹھیک سے کروں اتنی مائی سے اچھا ہے پیتہ مرہ مائی سے نروتہم جی بہت انتی میں ایک دو سوال چھوٹے چھوٹے میں آپ سے لے لیتا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے مدیپردیش کی تمام جو لوگ ہیں وہ اور دیش کے تمام وہ لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں چونکہ آپ اتنے لمبے وقت سے وہاں پشم مگال میں ہیں کتنی سیٹوں کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کتنی سیٹیں آپ لے کر کے آ رہے ہیں پارٹی کو جتا رہے ہیں دو سو پار اب کی بار اب کی بار دو سو پار اور یہ بھروسہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ریزلٹ آئے گا تو ایک بار پھر آپ سے جڑیں گے نشیط طور پر تو ہم دیکھیں گے کہ کتنا سٹھیک بیٹھتا ہے کیونکہ آپ کے گڑت ہم نے دیکھے نہیں کہ کبھی گڑھ بڑھائیں ہوں بہت زیادہ اس بار بھی نہیں گڑھ بڑھائے گا کرونا کو لے کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ستیتی مدیپردیش میں بہت خراب ہو رہی ہے لوگوں پر پولس کو لاتھی چار تک کرنا پڑ رہا ہے تو کیا سواست محکمی کی طرف سے کمی رہ گئی کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگوں کو اپنے کانون ہاتھ میں لینا پڑ رہا ہے یا ایسی کیا ستیتی ہے کہ پولس کو بل پریوک کرنا پڑ رہا ہے پریشان لوگوں پر نہیں پریشان لوگوں پر تو بل پریوک کی بات نہیں ہے دیکھئے میں ایک بات اپنی مدیپردیش پولس کے بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی تو میں خیر وہاں پر ہوں نہیں جی پر ہماری پولس میں جب لوک ڈاؤن تھا جب سڑک پہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا لوگ ایک دوسرے کے اس پرس سے بھی ڈرتے تھے اگر کوئی چھیک دے تو اس کارکرم سے چلے جاتے تھے جی کوئی خاص دے تو ڈببہ خالی ہو جاتا تھا اس دور میں میرے مدیپردیش کی پولس کا جوان سڑک پہ کھڑا رہا تھا اس کے بارے میں وہ بھانتی تھی کہ پولس کا جوان اگر چورائے پہ کھڑا ہے تو بسولو کے کھڑا ہوگا پر جب نہ ٹرک چلتا تھا نہ بس چلتی تھی نہ اسکوٹر نہ موٹر سائیکل تب بھی میرا جوان اس پیتالیش ٹیمپریچر میں پی پی کٹ کو پہن کے کھڑا رہا وہ سردی میں بھی فروری کے ماہ میں بھی مارچ کے ماہ کی رات میں بھی وہ سڑک میں کھڑا رہا ایسا نہیں ایک دو وسائے کو لے کے اگر ہم ان کے محرد پہ میرے جوان آدھا درجن سے زیادہ سہید ہوگا ہے مدی پردیس کے اندر ابھی اس کرونے سیکنڈ ترم میں تو صرف خراب خراب نہیں دکھائیں آپ ایسے بڑے چینل سے جڑے ہوئے ہو کہ صرف اگر ہم ایک ہی چہرہ دکھائیں گے اور ان کی شہادت کو نوبر نہیں کریں گے تو میں ایک کو نہیں لگتا اگر کہیں کوئی وسنگتی ہے تو ہم ڈور کریں گے کوئی جرورت ہے تو ہم پوری کریں گے اور کوئی جمعہ داری لینا ہے تو گرہمنٹری کے ناتے میں لوں گا بلکل نرطم جی بہت بہت شکریہ اور جس طرح سے آپ اپنی پوری ٹیم کو پشن منگال میں لیڈ کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امید کریں گے کہ آپ کی جو اکشا ہے آپ کی جو محنت ہے وہ سفلو کامیاب ہو بی جے پی وہاں پر اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں دو سو سیٹ لائے تو وہ بھی ہم دیکھنا ضرور چاہیں گے کہ کتنا حقیقت میں بدلا اور مدی پردیش کی جنتہ کو بھی آپ کا انتظار ہے کہ آپ اپنی اس ذمہ داری کو نبا کر واپس آئیں تاکہ مدی پردیش کی جنتہ کی سیوہ کرونا کال میں آپ کر سکیں بہت بہت شکریہ نرطم جی ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آگے آپ سے پھر ہم لگاتار جڑتے رہیں گے تاکہ درشکوں تک آپ کی بات سیدھے پہنچ سکے سرکار کے جو منشاہ ہے نیتی ہے نیت ہے وہ سیدھی پہنچ سکے بہت بہت شکریہ نیوز 24 مدی پردیش 36 گڑ سے جڑنے کے لیے تو یہ تھے نرطم مشرا ایکسکلوزیو ہمارے ساتھ ہم کرتے رہیں گے آپ کی بات سچ کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے نیوز 24 مدی پردیش 36 گڑ نیوز 24 مدی پردیش 36 گڑ